بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو رائلی برائیڈری مہ گل کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا کورڈ آج آپ کو دکھانے لگے ہیں انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہے اور برائیڈری کلیکشن کا یہ ڈیزائن آپ کو آج دکھایا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو اس کا ٹراؤزر دکھایا جا رہا ہے جو کہ رو سلک کے فیبرک کے اوپر ہے اور اب آپ کو دکھانے لگے ہیں اس کی فرنڈ سائیڈ جو کہ پیور شفون کے اوپر اس کی فرنڈ سائیڈ آئے گی سوٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر جو کہ ڈسکس کی جانے والی ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کی اوورال میں لک دے دوں یہ اس کی تامل آگیا جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ مینشمنٹ ہے اس کے بعد آپ کو گھوٹے کا کام نظر آئے گا اور یہ اس کی فرنڈ سائیڈ کی اوورال لک آئے گی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلے کے اوپر کتنا نفیس اور فائن کام ہے اور اب چلتے ہیں اس کے کلوز اپ کی طرف جس کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنے والی ہیں کہ یہ برائیڈل کلیکشن کے اندر یہ ڈیزائن کیوں اتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور اتنا ہیوی ڈیزائن ہے اوریجنل آرٹیکل کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً ایک لاکھ روپے کا یہ اوریجنل سوٹ ہے جس کی آپ کو ماسٹر کنگ ڈیپنکا دکھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کی نیک لائن دکھا رہے ہیں جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جاما وار اس کے اندر یوز کیا گیا ہے فرنڈ سائٹ جو ہے وہ پیور شفون کے اوپر ہے اس کے اندر آپ کو جاما وار نظر آئے گا اس کے اندر آپ کو شمو سلک نظر آئے گی اس کے اندر آپ کو گرپ نظر آئے گی تو سب سے پہلے اس کا کلوز اپ لے لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو پرلز ورک نظر آئے گا ساتھ میں خوبصورت امبیلشمنٹ ہے یہ جاما وار کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت اور فائن کام ہے اور یہ دیکھیں ساتھ میں ایک آگیا موٹیو اور اب میں آپ کو ان لے کارڈ سے دکھاتا ہوں کہ بلکل سیم ٹو سیم اسی طرح جس طرح جس طرح اوریجنل میں بھی جاما وار کا کام کیا گیا ہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ امبیلشمنٹ ہوئی اور ہینڈ امبیلشمنٹ ہوئی سمیلرلی ہم نے بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی چیز تیار کی گئی ہے اس آرٹیکل کو بنانے میں بڑی ایفرٹ لگتی ہے اور بہت میند ریکوائیڈ ہے کیونکہ اس کے اندر ایک دو تین اور جاما وار چار چار طرح کا فیبرک اس کے اندر یوز کیا گیا اب دامن کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گرپ کے فیبرک کے اوپر آپ کو امبروائیڈی نظر آئے گی پرز کا کام ہے ساتھ میں گھوٹا نظر آئے گا بہت خوبصورت اور بہت پیارا اس کے اوپر کام کیا گیا ہے برائیڈل کولیکشن کا آرٹیکل آپ کو دکھایا جا رہا ہے پھر چلتے ہیں اس کے دامن سے تھوڑا سا اوپر جس کے اوپر آپ کو یہ شموس سلک کے اوپر یہ کام نظر آئے گا اور یہ اتنا ایفرٹ والا کام ہے اگر میں بیک سائیڈ سے دکھاؤں تو پہلے یہ پیس جوائن ہوگا پھر یہ ہوگا پھر شفون جوائن ہوگی پھر جاگے کڑائی ہوتی ہے ایک بڑا لمبا اور لینٹھی پروسیجر ہے تو اوورال جو اس کی لکھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست اور خوبصورت لکھ آ رہی ہے یہ اس کے دامن کی اوورال لکھ آ گئی یہ دیکھیں کلوز اپ میں ڈیٹیل میں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے اس کے اندر کیا ایسی خاصیت ہے یا اورجنل اگر یہ ایک لاکھ روپے کا جوڑا تھا تو وہ کیوں تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ پیور شفون کے اوپر ہے شموز سلک اور گریپ کا آپ کو اس کے اندر کامبینیشن نظر آئے گا تو آپ کو پرلز کا سپری نظر آ رہا ہے توٹل فرنٹ سائیڈ جو ہے فل ہیوی ایمبرائیڈیز اور ہینڈ ایمبرشمنٹ کے ساتھ ہے اب چلتے ہیں اس کی بیک سائیڈ کی طرف جو کہ پیور شفون کے اوپر ٹوٹل ایمبرائیڈیز اس کی جو ہے وہ بیک سائیڈ آئے گی جس میں ہیوی سیکونس کا کام ہے اس میں آپ کو لیندھ ویڈھ کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا اور جو سائز آپ بنانا چاہئے ایزیلی کھلا ڈولا بن جائے گا اور کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا یہ آجے گی اس کی بیک سائیڈ اوورال آپ کو اس کا جو ہے میں نے بیک سائیڈ کا کلوز اپ بھی دکھا دیا ہے سیم ٹو سیم اسی طرح جس طرح اوریجنل انلے کارٹ کے اندر آپ کو دکھایا گیا یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ کی لک آپ کو دکھائی گئی اس کے بعد یہ بیک سائیڈ ہے اور اب چلتے ہیں اس کے پیور شفون کے سلیوز کی طرف خوبصورت ایمبرائیڈری کے ساتھ اس کے جو ہے وہ سلیوز ہیں اور سلیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تریڈ سیکونس اور ذری کا کام آپ کو نظر آئے گا خوبصورت ڈیزائن ہے اور ٹوٹل جو ہے وہ شفون کے فیبرک پر یہ تیار کیا گیا ہے تو اس کے بعد ایک اور اس کا خوبصورت پیچ آئے گا جو کہ اس کی بیک سائیڈ پر یوز ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی گرپ کے فیبرک پر اس کا پیچ آئے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت ایمبرائیڈری ہے اس میں آپ کو تریڈ ورک نظر آئے گا سیکونس نظر آئے گا ذری کا کام نظر آئے گا اور ٹوٹل ہینڈ ایمبرائیشمنٹ ہے اور اگر پرل ورک کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ جتنے بھی سوٹ اپنا پورا دیکھا ہے چاہے وہ فرنٹ سائٹ ہے یا سلیوز ہیں یا کوئی بھی پیچ ہے اس میں گم والا مٹیریل کوئی بھی یوز نہیں کیا گیا اس میں جس طرح اریجنل میں تھا سوئی دھگے کا کام وہی چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ سے کسی قسم کا کوئی اس کے اندر گم والا مٹیریل نہیں یوز کیا گیا یہ آگیا جی اس کے بیک سائٹ کا خوبصورت سا پیچ اور اب آئے گا اس کا پیور اورگینزا کے اوپر خوبصورت سا سلیوز کا پیچ آئے گا جس کے اوپر بڑی زبردست اور خوبصورت ایمبرائیڈری آپ کو نظر آئے گی اور ٹوٹل جو ہے وہ یہ پین والے پلز آپ کو نظر آئیں گے خوبصورت اس کا جو ہے وہ سلیوز کا پیچ آگیا لاسٹ میں آپ کو اس کا دکھانے لگے ہیں ریڈی ٹو ویئر پیور شیفون کا ڈوبٹا ہے جس کے اوپر بہت ہی ہیوی جو ہے آپ کو ٹرو آؤٹ ہر جگہ پر گوٹے کا کام نظر آئے گا ساتھ میں یہ کرن لیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسیکلی کرن لیس تو نہیں کہا جائے گا یہ اریجنل میں بھی یہی لیس یوز کی گئی ہے اور ہم نے بھی وہی سیم ٹو سیم ویسے ہی یوز کی ہے کلوز اپ میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گی آپ اس کا کلوز اپ دیکھیں کہ یہ وہی لیس ہم نے یہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے ملتی ہے اس میں سستی والی لیسیز بھی ملتی ہیں لیکن ہم نے پریمیم کالیٹی کی چیز یوز کی ہے تاکہ ہم اس میار کو میچ کر سکے محبول کا خوبصورت اور پیارا کوٹ بہت خوبصورت ڈیزائن اور ڈیفرنٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ آپ کو دکھایا گیا تو اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ